الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، الصلاة والسلام علی مدلہ نبی بعدہ، وعلی آلہ وآصحابہ وآزوانہ وآہل بیتہی سرمدن دائمًا ابداً 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 محتم سامین سامیات، خواتین و حضرات، دروس حدیث کے سلسل میں ایک اور حدیث ارض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس حدیث پاک رابی حضرت ربیعہ بن قابر علی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں وہ فرماتے ہیں کن تو ابی تو ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا اور بالخصوص میری یہ ڈیوٹی تھی کہ میں بزو کے سلسلہ میں آپ کی بارکہ میں لوٹا پیش کرتا اور نماز پڑھنے کے سلسلہ میں مسلح وغیرہم بچھایا کرتا ایک دن نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حاضر تھا تو نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا فقالا لی سل ربیعہ کہ اے ربیعہ مانگ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا دریاں دھانٹے ماں رہا ہے اسے وقت حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارکہ رسالت میں عرض گیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے تو پھر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کی بارکہ میں عرض کرتا ہوں کیا جنت میں آپ کی رفاقت یعنی مجھے اللہ رب العزت کی بارکہ سے یہ چیز لے کر دیجئے جنت بھی اور جنت میں آپ کی رفاقت بھی آقا عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر ارشاد فرمایا کہ آبا غیر ازالک اس کے علاوہ کچھ اور بھی تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ بس یا رسول اللہ یہی جب مجھے یہ ایک عظیم سعادت مل گئی تو اس سے بڑھ کر کچھ اور کیا مانگو تو میرے اور آپ کی آقا علیہ السلام نے اس وقت ان کو یہ ارشاد فرمایا کیا فرمایا کہ تم اس سلسلہ میں تم اپنے نفس کی مخالفت بھی کرو اور فعائینی تم میری مدد کرو بے کسرت السجود تم زیادہ سجدے کر دیں میرے باریوں میری بہنوں اس حدیث پاک سے بشمار مسائل مستفاد ہوتے ہیں جن میں سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کبار کا حاضر رہنا یہ ایک عظیم سعادت تھی اور وہ اس سعادت کی حصول کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں رہا کرتے اور آپ کی خدمت بجان آیا کرتے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تحجت کے وقت ایک دن جب سرکار نے مجھے یہ ارشاد فرمایا تو اس وقت حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں یہ نہیں کہا کہ میں اسعال اللہ کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں بلکہ اسعالو کا یا رسول اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام سے مانگنا سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنا سوال کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ و اجمائین کی سنت ہے اور انہوں نے یہ جب عرض کیا تو اس عرض کے ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں تو اس کے پیچھے نیکیوں پر استقامت گناہوں سے بیزاری اور ایمان پر جنابِ عالی استقامت اور خاتمہ بالایمان یہ بھی گویا کہ انہوں نے مانگ لیا جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ان باتوں کا سوال کرنا نبی پاک علیہ السلام کے توصل سے یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمائین کی سنت ہے اور پھر میرے بھائیوں اور میری بہنوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابی نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب مجھے جنت میں آپ کی رفاقت مل گئی تو مجھے اور کیا چاہئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس سلسلہ میں تم کسرت سجود کے ذریعے تم میری مدد کرو پتہ یہ چلا کہ صرف اور صرف فرائض ہی نہیں پڑھنے چاہیے بلکہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھنے چاہیے نوافل کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علم اجمائین جیسا عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا کرے عمین سوما عمین وما علينا الا البلاغ المبین